مالے راو کے خون سے بھیجا ہے چندرہوت نے لکھ کر کے سندیشہ دیوی اہلیہ کے نام اور اتنا ہی نہیں مالے راو کے رکت میں ٹوبو کر کے اس کا رمال بھی ساتھ بھیجا ہے جی ہاں دیوی اہلیہ دیکھتی ہے کہ ہولکر محل کے پرانگن میں گھوڑا آتا ہے اور اس کے اوپرے شریف لدہ ہوا ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں اسے اتارا جاتا ہے نیچے گھوڑے سے تو پھر تو کچھ بتاتے ہیں کہ یہ تو مالے راو کا بہت ہی بشوشنی ساتھی ہے جو بہت باریس ید میں اور ید کے بعد بھی ہم نے مالے راو کے ساتھ دیکھا ہے اب دیوی اہلیہ دیکھتی ہے کہ اس گھوڑے پر کچھ اور بھی سامان ہے اور یہ سارا معاملہ دیکھ کر کے سارا نظرہ دیکھ کر کے یہ دریشہ دیکھ کر کے روح کانپ گئی ہوتی ہے مینا بھائی کی اسے مقتہ سنبھال رہی ہوتی ہے اور دیوی اہلیہ کے بڑھتی ہیں گھوڑے سے وہ اتارتی ہیں جو اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا وہ خط ہوتا ہے چندروت کا چندروت کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا مالے راو دیوی اہلیہ ہمارے پاس ہے اور اس کی مہنوان نوازی بڑے اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے بھرپور اس کی خاطرداری کی جا رہی ہے لیکن آپ ہی بتائیں کب تک ہم اس سرکشت رکھ پائیں گے حالانکہ اب تک وہ سرکشت حلیم کب تک رکھ پائیں گے کیونکہ خون بہت بہہ رہا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دیوی اہلیہ آپ تو پہچان ہی گئی ہوں گی کہ یہ خط آپ کے بیٹے کے خون سے ہی ہم نے لکھا ہے اب دیوی اہلیہ کا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اسے پڑھنا اور پھر چندروت کہتا ہے کہ جو ساتھ میں رومال ہے اس خط کے وہ رومال بھی مالے راو کا ہے اور اس کے خون سے ہی لطپت ہے تو بتائیں کب تک سرکشت رکھ پائیں گے اب دیوی اہلیہ کیا یوزنہ بنائیں گی کیسے مالے راو کو بچائیں گی کیونکہ اب صرف یوزنہ ہی نہیں بنانی ہے بہت تبرگتی سے یوزنہ بنانی ہوگی اور بہت جلد اس کو انجام دینا ہوگا کیونکہ اب دیوی اہلیہ چاہیں گے کہ بہت جلد مالے راو تو پہنچے اسے سرکشت دیکھے اور پھر سرکشت کرے بھی کیونکہ اس کا خون پہہ رہا ہوگا موسیقی